خوف کی آواز اور نوٹفیکشن بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج کی اس ویڈیو میں میں جو خوفناک قصہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ہمیں بھیجا ہے رمضان نے جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے اپنی کہانی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تقریباً تین سال پہلے پیش آیا تھا اصل میں ہم بچپن سے ہی اسلام آباد میں رہے ہیں مگر ہمارے دادا کا ایک وراثتی مکان ہے جو کہ گاؤں میں ہے مگر ہم کبھی بھی وہاں نہیں گئے تھے تین سال پہلے جون جولائے کی چھٹیوں میں میرے اببو نے کہا کہ اس بار گاؤں چلتے ہیں وہاں تمہارے دادا کا مکان ہے کافی سال ہو گئے جب سے ہم نے گاؤں چھوڑا ہے واپس گیا ہی نہیں ہوں میں تو اس پر میں نے اور میرے بڑے بھائی نے فوراں کہا کہ اببو آپ نے آج تک ذکر ہی نہیں کیا کہ ہمارا کوئی مکان بھی ہے وہ بھی گاؤں میں تو اببو نے کہا کہ میں خود چھوٹی عمر میں ہی امی اببو کے ساتھ اسلام آباد آ گیا تھا پھر تمہارے دادا ہی جاتے تھے تو جاتے تھے میں بس ایک یا دو بار ہی گیا ہوں گا اببو نے کہا اس بار سوچ رہا ہوں کہ وہ مکان بیج بھی دوں کیونکہ وہ ویسے بھی اب کسی کام میں نہیں آتا خیر کچھ دنوں بعد ہم لوگ گاؤں آ گئے دادا کا مکان بہت زیادہ بڑا تھا اور اس کی تین منزلیں تھیں میں اور میرا بھائی امیار تو مکان دیکھ کر حیران ہی ہو گئے تھے جس گلی میں مکان تھا اس گلی کے کونے والے گھر میں دادا اببو کے جاننے والے رہتے تھے جو دادا اببو کے گھر کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے ہمارے آنے کا سن کر انہوں نے ہماری خوب خاطر میں دارت کی اس کے بعد ہم اس گھر میں آ گئے گھر کافی بڑا تھا تینوں منزلوں پر تین تین کمرے موجود تھے کچھن بھی کافی کشادہ تھا ان انکل نے دوسری منزل والے کمرے ہمارے لیے صاف کروا دیے تھے رات کافی ہو گئی تھی اور ہم تھک بھی بہت گئے تھے امی اببو بھی سونے کے لیے لیٹ گئے اور ہم دونوں بھائی بھی ایک روم میں جا کر لیٹ گئے رات کے تقریباً بارہ یا ایک بجرائیں ہوں گے کہ اچانک مجھے نیند میں دروازہ بجنے کی بہت تیز آواز آنا شروع ہو گئی میں اچانک اٹھ گیا اور میرے ساتھ ساتھ امار کی بھی آنکھ کھل گئی ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے ہم دونوں روم سے باہر نکلے تو آواز بند ہو گئی ہم نے آگے پیچھے دیکھا امی اببو بھی ساتھ والے روم میں سو رہے تھے نیچے والی منزل پر بھی جھان کر دیکھا تو وہاں کوئی آواز نہیں تھی اس کے بعد ہم لوگ آ کر سو گئے ہمیں لگا کہ شاید ہمارا وہم ہوگا مگر دونوں کو ایک ساتھ آواز کانا وہم نہیں تھا مگر ہم نے اس بات کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا اگلے دن صبح اٹھے تو میں نے امی کو بتایا کہ شاید رات کو کوئی آیا تھا دروازہ کافی زور سے بج رہا تھا تو اس پہ امی نے کہا کیا پتہ کوئی آیا ہو مجھے تو ہوش نہیں تھی اببو تو صبح صبح گاؤں میں کچھ لوگوں سے ملنے کے لیے چلے گئے تھے امی سے بھی ملنے کے لیے گلی کی کچھ عورتیں آ گئی تھیں میں پورا گھر دیکھنے لگا کہ مجھے کچھن کی بیک سائٹ سے سیڑیاں مزید نیچے والی منزل پر جاتی دکھائیں دیں میں نے کہا کہ یہاں تو بس تین منزلیں ہیں تو یہ سیڑیاں مزید نیچے کہا جا رہی ہیں میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ ان سیڑیوں سے نیچے کی طرف اترنے لگا سیڑیوں سے اترنے کے بعد مجھے وہاں ایک دروازہ نظر آیا جیسے کوئی کمرہ بنا ہوا تھا جیسے کوئی تیہ خانہ ہو میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ اس پہ تالہ لگا ہوا ہے جس پہ کافی زیادہ مٹی تھی میں واپس اوپر کی طرف آنے لگا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرا نام لیا ہے میں نے فوراں پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا مجھے لگا کہ شاید امی نے آواز دی ہوگی میں جب اوپر آیا میں ایک تیہ خانہ ہے مگر وہ لوک ہے اس نے کہا کہا ہے تو میں اس کو لے کر نیچے آیا جہاں وہ کمرہ بنا ہوا تھا ہم دونوں سوچنے لگے کہ اس کی چابی کہاں ہوگی کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ ان انکل نے ابو کو جو چابیوں کا گچھا دیا ہوگا اس میں ضرور ہوگی اس کے بعد ہم اوپر آگئے اور ہم دونوں نے کہا کہ رات کو امی ابو کے سونے کے بعد ہم وہ روم کھولیں گے اس کے بعد ہم پورا دن گاؤں میں گھومیں اور رات کو کھانا کھانے کے بعد امی ابو اپنے روم میں لیٹنے کے لئے چلے گئے ہم دونوں انتظار کر رہے تھے کہ کب ابو لوگ سویں اور ہم جا کر وہ تیہ خانے میں موجود کمرہ کھولیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ہم دونوں خاموشی سے اٹھے اور دیکھا تو امی ابو سو رہے تھے ہم دونوں خاموشی سے وہاں سے نیچے کی طرف آ گئے نیچے سیڑھیوں پر بہت زیادہ اندھیرہ تھا امار نے جلدی سے فون کی ٹارچ آن کی اور نیچے کی طرف ماری ہم آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آئے اور اس کمرے پہ جو تالہ لگا ہوا تھا وہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے ابھی ہم چابیاں ٹرائے کر ہی رہے تھے کہ اس کمرے کا دروازہ زور سے ہلا میں اور امار ایک دم سے ڈر گئے کہ یہ دروازہ کیسے ہلا تو اس پہ امار نے کہا کہ شاید ہوا کی وجہ سے ہلا ہوگا خیر کافی چابیاں ٹرائے کرنے کے بعد آخر کار ایک چابی سے وہ لوگ کھل گیا ہمیں تجسس تھا کہ آخر اندر کیا ہوگا ہم نے جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر بلکل گھپ اندیرہ تھا ہم نے اپنی ٹارچ اندر کی طرف ماری تو اچانک ایسا لگا کہ جیسے کوئی ہمارے سامنے سے بھاگ کر مزید اندر کی طرف چلا گیا ہے میں نے اگدم سے چیخ مار گئی میری چیخ کی آواز سن کر امی ابو بھی نیچے آ گئے اور ابو نے کہا کہ تم لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو میں نے ابو کو بتایا کہ ابو ہمیں یہ کمرہ ملا تھا تو ہم اس کو کھول کر دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر اندر کیا ہے مگر ہم نے جیسے ہی کمرہ کھولا تو یوں لگا کہ جیسے کوئی اندر تھا ابو جلدی سے نیچے کی طرف آئے اور ہمیں بہت غصہ کیا کہ اس وقت یہاں آئی کیوں ہوں ڈر تو لگے گا نا اتنا اندھیرہ ہے یہاں پر چلو اوپر چلو اس کے بعد ہم اوپر آ گئے اور کمرہ کھلا ہی چھوڑ دیا کمرے میں واپس آ کر اممار نے کہا کہ آخر تمہیں کیا نظر آیا تھا میں بھی تو تھا وہاں پر ایوین تمہاری وجہ سے امی ابو کو پتا چل گیا اور ڈانٹ بھی پڑی میں نے کہا کہ یار مجھے واقعی کوئی نظر آیا تھا جیسے کوئی بھاگا ہو خیر چھوڑو ہم کل دن کے ٹائم وہاں جا کر دیکھیں گے اس کے بعد ہم سونے کے لیے لیٹ گئے ابھی سوئے ہوئے ہمیں کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ پتا نہیں کیوں کچھ دیر بعد میری آنگ خود بخود کھل گئی کافی دیر تک میں ایسے ہی لیٹا رہا کہ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ کمرے کے باہر کوئی ہے میں نے امار کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا میں آہستہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں واپس کمرے میں آیا اور لیٹ گیا کہ کچھ منٹوں بعد ہمیں امی کے چکنے کی آواز آئی میں جلدی سے اٹھ کر بھاگا اور میرے پیچھے ہی امار کی بھی آنکھ کھل گئی ہم جلدی سے نیچے کی طرف بھاگے تو امی کچھن میں کھڑی ہوئی تھی اور ابو بھی ان کے پاس ہی تھے ہم نے جا کر پوچھا کہ امی کیا ہوا ہے تو امی نے کہا کہ ابھی میں پانی پینے آئی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے ہے مجھے لگا کہ تمہارے ابو ہوں گے میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک کالا سایہ تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا اس کے بعد وہ اچانک غیب ہو گیا ابو نے اس پر کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا پتہ تمہارا وہم ہو ظاہر ہے ہم گاؤں میں آئے ہیں اتنا پرانا گھر ہے ابو نے کہا کہ نہیں میں نے خود کسی سائے کو دیکھا ہے اس کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں آ گئے صبح ہوئی تو گلی میں سے کسی نے ہمیں کھانے پر بلا لیا میرا دل نہیں تھا تو میں نے کہا کہ آپ لوگ جائیں میں گھر پر ہی ہوں امار بھی امی ابو کے ساتھ چلا گیا میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک مجھے تیخانے والے کمرے کا خیال آیا میں نے کہا کہ چل کر دیکھتا ہوں آخر وہاں کیا ہے میں نیچے کی طرف آیا اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور کمرے کی طرف جانے لگا تو دیکھا کہ کمرے کا دروازہ بند تھا مگر تالہ کھلا ہوا تھا مجھے لگا کہ شاید ابو نے کر دیا ہوگا میں نے آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھولی اور کمرہ کھول دیا اندر بہت زیادہ اندھیرہ تھا میں نے ٹارچ اندر کی طرف ماری تو سامنے کچھ بہت پرانا سمان پڑا ہوا تھا میں مزید اندر کی طرف جانے لگا وہاں بہت زیادہ گرمی تھی میں آہستہ آہستہ مزید اندر جا رہا تھا وہاں گھر کا پرانا سمان پڑا ہوا تھا آگے پیچھے دیکھنے کے بعد میں جب واپس آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ کمرے کے دروازے پر امار کھڑا ہوا ہے میں نے اس سے کہا کہ امار یہاں تو کچھ نہیں ہے اتنے میں امار نے جلدی سے دروازہ بن کر دیا میں بھاگ کر گیا کہ کھولو امار کھولو مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا میں ابھی دروازہ کھولنے کا کہہ ہی رہا تھا کہ میرے پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میں نے فوراں چیختے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا میں نے مزید انچی آواز میں امار کو آوازیں دینا شروع کر دی کہ دروازہ کھولو پلیز امار دروازہ کھولو مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا میں کافی زیادہ ڈر گیا تھا کہ اچانک مجھے کسی کی میرے طرف آنے کی آہٹ محسوس ہوئی وہ آہٹ کمرے کے کونے والے حصے سے آ رہی تھی میں بہت زیادہ گھبرا گیا میں نے ٹوٹ سامنے کی طرف ماری مگر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا میں بار بار چیخت چیخت کے امار کو آوازیں دے رہا تھا کہ کھول دو دروازہ کھول دو مگر کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا میں ابھی وہاں کھڑا ہوا ہی تھا کہ اچانک کسی اندیکھی مخلوق نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں وہیں گر گیا میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں نے مزید چیخت چیخت کر آوازیں دینا شروع کر دی اور دروازے کو زور زور سے ہاتھ مارنا شروع کر دیئے خوف کی وجہ سے میری حالت بہت زیادہ خراب تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے میں نے دل ہی دل میں درود پاک اور اللہ پاک کا کلام پڑھنا شروع کر دیا میں نے مسلسل ٹارچ آن کی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا میں حمد کر کے جلدی سے اٹھا اور اوپر کی طرف بھاگنے لگا میں جب سیڑھیوں پر تھا تو مجھے صاف صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میری پیچھے کوئی کھڑا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے میں جیسے ہی اوپر بھاگ کر آیا سامنے سے ہی امی ابو اور امار گھر میں داخل ہو رہے تھے میں نے فوراں امار کو غصہ کرنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا میری حالت دیکھ کر امی ابو بہت پریشان ہو گئے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے بیٹا تمہاری حالت اتنی خراب کی ہوئی بھی ہے تو میں نے ان کو سب بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور امار نے کیوں دروازہ بند کر دیا تو اس پہ امی ابو نے کہا کہ بیٹا امار تو ہمارے پاس سے آیا ہی نہیں گھر وہ ابھی ہمارے ساتھ ہی واپس آیا ہے میں یہ سن کر بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گیا تھا میری حالت دیکھ کر امی نے کہا کہ پتہ نہیں یہاں اس گھر میں کیا مسئلہ ہے بس کل ہی واپس گھر چلیں مجھے تو لگتا ہے کہ اس گھر میں آسیب ہیں اور وہ تیخانہ ضرور اسی میں کچھ مسئلہ ہے ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کل چلے جائیں گے رات کو میں اتنا ڈرہ ہوا تھا کہ امی ابو کے روم میں ہی لیٹ گیا امار بھی بہت زیادہ خوف زیادہ تھا تو ظاہر ہے وہ بھی امی ابو کے روم میں ہی آ گیا ہم سب سو رہے تھے کہ آدھی رات کو اچانک نیچے والی منزل سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے کوئی زور زور سے دروازہ مار رہا ہو ہم سب کی آنکھ کھل گئی امی بہت زیادہ ڈر گئی تھی ابو نے کہا کہ صبر کرو میں جا کر دیکھتا ہوں مگر ہم سب نے ابو کو کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہی نیچے جائیں گے آپ اکیلے مت جائیں اس کے بعد ہم سب نیچے کی طرف گئے تو ہم نے محسوس کیا کہ وہ آواز اسی تیخانے والے کمرے سے آ رہی ہے ابو نے کہا کہ تم لوگ یہیں رکو میں چیک کر کر آتا ہوں امی نے کہا کہ نہیں اکیلے مت جائیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں مگر ابو نے کہا کہ ہمت کرو میں ہو کے آتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے ابو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف گئے ہم بار بار ابو کو آوازیں دیکھ کر پوچھ رہے تھے کہ آپ ٹھیک ہیں نا کہ اتنے میں ہمیں ابو کی زور سے آواز سنائی دی جیسے ابو گر گئے ہوں ہم جلدی سے نیچے کی طرف بھاگے تو ہم نے دیکھا کہ ابو زمین پر گرے ہوئے ہیں ہم نے جلدی سے ابو کو اٹھایا اور پوچھا کہ ابو کیا ہوا ہے تو ابو نے کہا کہ اندر پتہ نہیں کوئی ہے کسی نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا ہے یہ سن کر ہم سب کے اوپر خوفتاری ہو گیا تھا ہم نے جلدی سے ابو کو اٹھایا اور اوپر کی طرف آ گئے اس کمرے کا دروازہ مسلسل زور زور سے بج رہا تھا ابو نے فوراں اوپر آ کر ان انکل کو بلایا جن کے پاس گھر کی چابیاں تھی جب وہ آئے تو ہماری حالتیں دیکھ کر پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے سب خیریت ہے تو اس پہ ابو نے ان سے پوچھا کہ کیا اس گھر میں کوئی چیز ہے مطلب کوئی جنات یا سیب وغیرہ تو ان انکل نے کہا کہ میں نے تو آج تک یہاں کچھ ایسا محسوس نہیں کیا ہاں البتہ آپ کے گھر کے تیخانے میں جو کمرہ موجود ہے اس میں بہت سال پہلے برے جناتوں کا قبضہ تھا جو آپ کے والد صاحب کو بھی بہت تنگ کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے آپ کے والد صاحب یہ مکان چھوڑ کر اسلام آباد چلے گئے تھے مگر جانے سے پہلے آپ کے والد صاحب نے ایک بزرگ کو بلوایا تھا جنہوں نے اپنے روحانی علم سے ان برے جناتوں کو اس کمرے کے اندر قید کر دیا تھا اس کے بعد سے تو اس گھر میں کچھ نہیں ہوا مگر آپ بہت چھوٹے تھے اسی وجہ سے آپ کے والد صاحب آپ کو لے کر یہاں سے اسلام آباد چلے گئے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ برے جنات آپ کے کوئی نقصان نہ پہنچائیں جبکہ ان کو قید کر دیا گیا تھا مگر پھر بھی آپ کے والد صاحب کی ذہن میں ایک خوف ہمیشہ رہتا تھا اببو نے یہ سنتے ہی ان کو بتایا کہ مگر میرے بیٹوں نے تو وہ کمرہ کھول دیا ہے اببو کے یہ کہتے ہی وہ انکل بہت زیادہ پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے آپ کے والد صاحب نے تو ان بزرگ سے کہہ کر بہت مشکلوں سے ان برے جناتوں کو وہاں قید کروایا تھا مگر آپ لوگوں نے وہ دروازہ کھول دیا ہے تب ہی اب وہ چیزیں آپ لوگوں کو تنگ کر رہی ہیں اور نقصان پہنچا رہی ہیں اب ظاہر ہے یہ سنتے ہی ہم مزید ڈر گئے تھے ان انکل نے کہا کہ آج رات آپ میرے گھر آ جائیں صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یہاں سے تقریباً دس کلومیٹر دور ایک بزرگ ہیں جو کافی زیادہ علم رکھتے ہیں ان کے پاس چلیں گے اگلے دن اببو اور انکل جب ان بزرگ کے پاس گئے تو واپسی میں ان کو اپنے ساتھ ہی لے آئے اس کے بعد اببو اور وہ بزرگ دادا والے گھر میں چلے گئے اور تقریباً دو دن گھنٹے بعد واپس آئے ان بزرگ کی حالت کافی زیادہ ناساس لگ رہی تھی ان کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے پھر سے ان برے جنات کو اس کمرے کے اندر قید کر دیا ہے اب سب ٹھیک ہے بس اب کبھی بھی اس کمرے کو کھولنا مت ورنہ ہر چیز کی ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے وہ بہت زیادہ خطرناک جن ہیں آپ لوگ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا شکر کریں ان بزرگ کے جانے کے بعد ہم نے اببو سے جب پوچھا کہ اندر کیا ہوا تھا تو اببو نے بتایا کہ جب وہ بزرگ پڑھائی کر رہے تھے تو نیچے والے کمرے کے اندر سے بہت زیادہ بھیانہ کا آوازیں آ رہی تھیں جن کو سن کر میں بھی کام گیا تھا اور قید کرنے کے بعد بھی نیچے والے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجرا تھا اس کے بعد ہم سب وہاں سے واپس آ گئے اور گھر کو تالہ لگا دیا آج تقریباً تین سال ہو گئے ہیں مگر پھر بھی وہ خوفناک واقعات ہمیں بھولتے نہیں تو امید ہے دوستوں کہ آپ سب بھی رمضان اور ان کی فیملی کے ساتھ ہونے والا یہ خوفناک اور پرسرار واقعہ سن کر خوف زیادہ ہو گئے ہوں گے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی خوفناک یا پرسرار واقعہ ہے تو میں اس ساتھ شیئر کریں میں ان کو اپنی ویڈیو میں ضرور شامل کروں گا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پرسرار قصے کے ساتھ تب تک لے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ